دوستو حالیہ دنوں میں مشہور ڈراما ارتغل نہ صرف توجہ کا مرکز ہے بلکہ پاکستان میں ہر دلازیز بھی بن چکا ہے ویسے تو اس ڈرامے کے کئی کردار زیر بیس ہے مگر سوشل میڈیا پر جس کردار کو سب سے زیادہ سرار جا رہا ہے وہ حلیمہ سلطان کا مشہور کردار نبانے والی خوبارو ترکیہ ادھکار عصرہ ہے جتنی توجہ اس وقت ارتغل ڈرامے نے حاصل کی ہے اس سے کئی زیادہ حلیمہ سلطان نے حاصل کر لی ہے اس وقت کروڑوں لوگ ان کی ظلفوں کے دیوانے ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم مشہور ترکیہ سیریز ارتغل میں حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی اس خاتون کے متعلق چند ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوگے کیونکہ ان کے بہت سے فینز ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دوستہ مشہور ڈراما ارتغل غازی سے شورت پانے والی حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرہ بل جیک ہے جو کہ 14 اکتوبر 1992 کو ترکی کے داروں خلافہ انکرہ میں پیدا ہوئی ایکٹر اور مارڈل اسرہ بل جیک نے بیلکن یونیورسٹی انکرہ سے انٹرنیشنل ایڈیلیشن میں ڈگری حاصل کی اور اس وقت وہ استمبول کی یونیورسٹی سے لاکھ کی ڈگری بھی حاصل کر رہی ہے 2013 میں ڈراما ارتغل کے لیے ترکی کے کئی ایکٹرز کے ایڈیشن لیے گئے تو اسرہ نے بھی اپنی شرکت کی اسرہ کی شکل اور صورت کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹنگ بھی ایڈیشن لینے والوں کو خوب پسند آئی اور اس نے اسرہ کو شارٹ لسٹ کی کئی ایکٹرز میں شامل کر دیا اس وقت اسرہ کی عمر صرف انیس سال تھی جب شارٹ لسٹ ایکٹرز میں سیلیکشن کی باری آئی تو ڈائریکٹر کو اسرہ حلیم سلطان کے رول کے لیے بلکل پرفیکٹ نظر آئی لہٰذا انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا دوستو 2014 میں اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور ادھکار آئے اس میں مصروف ہو گئی اسی دورانیم کی ملاقات ترکی کے مشہور فٹبالر گوگرے انٹورے کے ساتھ ہوئی کچھ ہی ملاقاتوں میں دونوں کی ایک دوسری کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی اگل کے ریلیس ہوتے ہی یہ ایکٹر شورت کی بلندیاں پر پہنچ گئی اور انہیں نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جانے لگا بہت ہی کم عرصے میں وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گئی اور انہیں مختلف فلموں کے لیے آفرز آنے لگی 2017 میں جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی تو انہوں نے اپنے بوائی فرنڈ گوگا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لہذا 21 اکتوبر 2017 کو دونوں نے شادی کر لی شادی کی تقریب میں ترکی کے صدر طیب عردگان نے بھی شرکت کی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آتغل خاص طیب عردگان کے حکم سے بنائے گیا تھا اور انہیں یہ ڈرامہ پسند بھی بہت آیا جس کی وجہ سے وہ اس ایکٹریس کی شادی میں بھی شریک ہوئے دوست شادی ہوتے ہی ان کے اپنے شورت کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے اور جو سلسلہ شادی سے پہلے بلکل صحیح چل رہا تھا شادی کے بعد وہ میاں بیوی کے رشتے کو سنبھال نہ پائی اور 17 جون 2019 کو دونوں نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی اور پھر طلاق کا چرچہ میڈیا میں خوب ہوا کیونکہ یہ طلاق محض دس میڈٹ میں ہو گئی تھی عام طور پریکٹرز یا سلیبرٹیز ایک دوسرے کو طلاق دیتی ہے تو اس سے پہلے ایک دوسرے پر کئی الزمات لگاتی ہے اور پھر جائداد کو لے کر بھی کوٹ میں کیس چلتے ہیں لیکن اس جوڑے نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا وہ سیدھا کوٹ گئے جہاں پہلے ہی وکیل نے کاغذات تیار کر رکھے تھے دونوں نے سائن کیے اور اپنے راستے چل دئیے دوستو ارتغل میں حلیمہ کا کردار دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اصل زندگی میں بھی یہ ایکٹر ایسے ہی باپردہ اور باہیا ہوگی لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک آدھاکارہ ہے جس نے پیسے لے کر اس کردار کو نمائی تھا اپنی اصل زندگی میں وہ بلکل ایسی ہے جیسے کہ پاکستانی ایکٹرز اسی طرح وہ چھوٹے کپڑے بھی پہنتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جو کہ باقی ایکٹرز کرتی ہے آدھاکارہ اسرہ کی ہائٹ پانچ فوٹ دا سنچ ہے اور اٹھ سٹھ کلوگرام ان کا وزن ہے ان کے بالوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے جبکہ آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے اور ان کی نیٹ ورٹ تقریب پچاس کروڑ روپے ہے اس کو گانے سننا اور جم کرنا بہت پسند ہے اور یہ ان کی ہوبیز میں شامل ہے اسٹرگرام پر ان کے فالورز کی تعداد 26 لاکھ سے زیادہ ہے جب سے آتگل غازی پاکستان میں نشر ہوا ہے ان کے چانو والوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ان کے فالورز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو درست امید کا تو میری ویڈیو آپ کو پسند کرو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند کرو لائک شویر کمنٹ کر دیجئے اور اسی ویڈیو تو روز ایک نگل چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل لائکوں کو دبان نہ بولا کیونکہ ایسے ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہا تھا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے خدا حافظ